اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا میرے چینل پہ تو آج آپ دیکھ رہے ہوئے کہ اتنا سارا پکوان کوکنگ کیوں ہو رہی ہے تو یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آج میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کی روزہ خوش آئی ہے تو اس کا ہم چھوٹا سا گیادرنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ابھی تو ابھی ابھی کوویٹ قتم ہوا ہے لیکن پھر بھی سب احتیاط کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلیں ہم مسجد پہ سب اکھٹا ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ گیادرنگ کر لیتے ہیں تو یہ آج میں نے سوچا کہ چلو میں کر لیتی ہوں آج کے ٹرن کیونکہ اس کا روزہ بھی رکھا تھا اس نے تو ہم نے سوچا کہ چلیں آج کر لیں تو آج یہ ساری کچھ پاکنگ ہے پاکنگ یعنی کہ جہاں ہم جیسا پیپر پلیٹس ہو گئے گلاسز ہو گئے اور ہم جس میں سرف کرنا ہے وہ ٹیشو باپ پیپرز ہو گئے اور سپونز ہو گئے تو یہ سارا کچھ میں نے میرے ہزبنے جا کر اوریڈی پائی کر لیا تھا کیونکہ آپ کو تو پتہ یہ ضرورت تو ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے خیمہ مکرونی جو ہے نا پاستہ وہ میں نے بنا دیا تھا تو میرے ہزبن ڈشیس یعنی جینز میں جو جائے گی لیڈیز میں جو جائے گی نا وہ سارا کچھ الگ کر رہے تھے اور یہاں پہ میں نے بتایا تھا سنڈرائز کسٹرڈ فروٹس یعنی آپ اسے تو ہم سنڈرائز فروٹ کسٹرڈ کہتے ہیں یہ جو بھی کہلیں میں نے کسٹرڈ بنایا تھا اور اس میں بس میں نے کیک کی لیئر بنا دی تھی پھر میں نے کسٹرڈ دالا اور فروٹس جو ہے فروٹس میں نے شامل کر دیا تھے درائی فروٹس شامل کر دیا تھا تو ایک طرف سے ٹرائی فر بھی سمجھ لیا اور یہاں پہ میں نے بریانی کے لیے پیاس بھی فرائی کر کے رکھ لی تھی میں بنا رہی تھی چکن بریانی اور میں نے یہاں پہ حلیم بھی بنا دیا تھا تو یہ سارا کچھ اتنا جلدی جلدی ہو رہا تھا کہ بس ٹائم ہی نہیں ملا اور یہ دیکھیں میں نے چکن کو مارینیڈ کر کے بھی رکھ لیا بریانی کے لیے اور یہ میں بنا رہی تھی کہ شاہی نہیں ہیدر آبادی چکن دم بریانی اور یہاں پہ میں نے چکن سانوچ گرل سانوچ بنایا تھے چکن مائو گرل چکن ایک گرل سانوچ بھی بنا کر رکھ لیا تھے تو چلیں اب تیار ہو گئے ہم جانے کا ٹائم آ گیا اور ہم آ گئے ہیں یہاں پہ مسجد میں مسلحہ میں تو یہ میں سارے کچھ کیونکہ یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ سارا کچھ کوکنگ کرو پھر سب آپ لے کر بھی جو سارا کچھ وہاں پہ سٹل بھی کرو اور سارا کچھ ارینج بھی کرو بس ابھی تو کوئی نہیں آیا تھا یہاں پہ ہم لوگ پہلے آ گئے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کی دعوت ہوتی ہے تو وہ پہلے آ کر سارا کچھ ارینجنس میں ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ سارا کچھ چیزیں جو بھی میں نے بنائی تھی وہ ایک لائن پہ کر دی تھی تو جب انشاء میں نے سوچا تھا کہ جب مغرب ہوگی جب ہم افتار کھولیں گے تو ہم پہلے مغرب کی نماز پڑھ کے صرف خجور سے افتار کھولیں گے پھر مغرب کی نماز پڑھ کے ہم سارا کچھ افتاری اور کھانا پھر کھائیں گے اور میں یہاں پہ نیچے آئی تھی میں بس بتانے کے لئے کہ یہ بہت چھوٹا سا ٹاؤن ہے تو یہ چھوٹا سا مسلہ ہے تو بس یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں سب تو یہ سارا کچھ نیچے یہ جانی ماز دیکھیں اب یہ سارے کچھ پچھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جینڈز کا جو ہے یہاں پہ ہم نے رکھ دیا تھا سارا کچھ جو بھی ہے جو کوکنگ کا جو میں نے کی تھی تو ڈشز ہم نے ڈیوائیڈ کر لئے تھے جساں ہو گیا کہ بریانی ون بریانی ٹو تو ون جو ہے نیچے جینڈز میں جائے گیا اور ٹو اوپر جائے گی تو اس حساب سے ہم نے ارینج کر لیا تھا تو ماشاءاللہ سے کھانا میں ڈر رہی تھی کہ کیونکہ میں نے کبھی اتنا زیادہ کھانا بنایا نہیں تھا لیکن الحمدللہ سب سے ہی ہو گیا سب کو بہت پسند آیا کھانا اور دیکھیں یہ بس بچے انجوائے کر لیتے ہیں اور بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں آپ اگر ایسے کچھ تقریب جو ہے کریں آپ یا جو بھی سیلیبریشن بچوں کا کریں تو ان کو انکریج ملتا ہے وہ انکریج ہوتے ہیں وہ پھر روزہ رکھنے کے لیے ہرے ہمارے پاس اتنے فنکشنز ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی اپریشیئٹ کرتے ہیں وہ لوگ اپریشیئٹ کر کے اور خوشی خوشی روزہ رکھتے ہیں اور یہاں میں اوپر جا رہی ہوں جو لیڈیز کا سشن ہے اوپر ہے تو میں وہاں جا رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نماز پہ جو بھی ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں اور دوسری سائٹ میں نے بریانی جو ہے جیسا میں نے دم دی تھی بریانی میں نے تب ہی ایک کوٹن کی بشیت میں اس کو لپیٹ لیا تھا کیونکہ وہ تاکہ وہ گرم رہے تو یہ دوسرا روم ہے وہاں یہاں پہ تو بس میں آ گئی تھی ابھی کوئی نہیں آیا تھا یہاں پہ دیکھیں افتار کا بھی ٹائم نزدیک آ رہا تھا 7.30 ہو گئے تھے آرڈی 7.38 پہ افتار ہے لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں تھا بس ہم انتظار نہیں تھے تو چلیں اب سب لگتا ہے کہ سب جلدی آئیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ افتار کھونکے پھر مغرب جو ہے پڑھ کے پھر ہم کھانا نکالتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کالے چنے بنائے تھے پکوڑے بنائے تھے حلیم بنائی تھی سینوچز چکن ایک سینوچ ہو گیا تھا یہاں پہ میکرونی سالیٹ ہو گئی تھی اور ساتھ میں میں نے جوز بھی بنا لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ کوکٹیل بنا لیا تھا میں نے ساتھ میں تو یہ سارا کچھ تھا میں پاس ٹائم نہیں تھا کہ زیادہ کیا ویڈیو لوں تو بس میں نے جو بھی ہے چلدی چلدی ایسی آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے لیا تھا تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اور یہ دیکھیں اس اینڈ میں ہے یہ سارا کچھ بریانی بھی میں نے نکال چکی تھی میں نے بریانی کی ویڈیو نہیں لی لیکن ماشاءاللہ سب کو بریانی بہت پسند آئی مجھے پتا ہے آپ سب کو بھی شاید پتا ہوگا کہ ہیدربادی دم بریانی جو ہے وہ اور ورلڈ فیمس ہے تو سب کو پتا ہے اور میں یہاں پہ یہ دیزرٹ کی جو پکچر ہے وہ لہنا بھول گئی تھی کیونکہ آپ کو تو پتا ہے جب آپ کی دعوت ہوتی ہے تو آپ اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ آپ کو خود کھا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ دوسروں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور آپ برابر اپنا کھا بھی نہیں سکتے اور آپ کچھ یعنی ویڈیو لینا ہے پکچر لینا یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بھی میرے ساتھ ایسی ہی ہوا ہے لیکن لکی لی مجھے ایک پکچر ملوی تھی میری بیٹی نے آلرہی لے کر ڈیزرٹ کی پکچر لے لی تھی تو یہ ڈیزرٹ میں نے بنایا تھا اگر آپ کو میرا ویڈیو پس رہا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب انشاءاللہ آپ میرا ملتی ہو نیکس ویڈیو بائی